اس کے چہرے پہ رونک نہیں رہتی اور دوسری خرابی دوسری اس کی بربادیاں فرماتے ہیں کہ اس کی عمر اس کی زندگی کم کر دی جاتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے برے کام کے بارے میں بتاؤں گا اگر انسان وہ برا کام کرتا ہے تو اس کو چھے طرح کی مصیبتیں اس پر آتی ہیں تین دنیا میں آتی ہیں اور تین آخرت میں یعنی چھے قسم کی تباہ کارییں اس پر نازل ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانو زنا سے بچو اللہ پاک فرماتے ہیں فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جو بے شک وہ بہت برا راستہ ہے تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے بچو اس میں چھے خرابی ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں جو دنیا میں تین تباہ کاری ہیں وہ یہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ چہرے کی رونک چلی جاتی ہے اور دوسرا اللہ کے حبی فرماتے ہیں کہ عمر کم کر دی جاتی ہے زناح انسان جو اس کے چہرے پر رونک نہیں رہتی اور دوسری خرابی دوسری اس کی بربادی آپ فرماتے ہیں کہ اس کی عمر اس کی زندگی کم کر دی جاتی ہے اور تیسرا نقصان دنیا میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے مہتاج ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہو جاتا ہے لاغر ہو جاتا ہے اور اہرت کے اعتبار سے تین خرابی ہیں تین بربادی ہیں یہ ہیں اس پر اللہ سخت نراز ہوگا قیامت والے دن اور دوسرا عذاب اس کے لیے ہے کہ اس سے سخت حساب لیا جائے گا اس کا حساب کتاب سخت لیا جائے گا اور تیسرا اس کو جہنم میں جلایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام نے ایک اپنی لمبی حدیث بیان کی اور اس میں ایک جگہ ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک تندور کو اس میں لوگ جڑ رہے تھے ننگی عورتیں اور ننگ مرد میں نے پوچھا یہ کون ہے تو فرشتوں نے کہا کہ یہ زنہکار مرد اور عورتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس کام سے بچائے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے دوست بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کے آگے ضرور شیر کیا کریں اگر کوئی مسلمان اس کام میں ملوث ہے کوئی ایک کام کر رہا ہے تو وہ ہمارے بیان کرنے سے آپ کے شیر کرنے سے وہ اس کام سے بچ جائے تو یقیناً ہمارا بھی نیکی میں حصہ ڈل جائے گا اور اس سے ہمیں اور کیا چاہیے کہ ایک انسان سیدھی راہ پہ آجائے ہمارے شیر کرنے سے تو اسے ضرور شیر کریں تاکہ جو مسلمان یہ کام کر رہے ہیں وہ اس مرے کام سے بچیں اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ